ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کا نام شروع سے ہی ابلیس تھا؟ تو اس کا شروع سے نام ابلیس نہیں تھا مردود ہونے سے پہلے اس تا سریانی زبان میں ایسا زیل اور عربی زبان میں حارس نام تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عادم علیہ السلام کو سزدہ کرنے کا حکم دیا اس کو بھی حکم دیا سارے فرشتوں نے سزدہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگت سے نکال دیا مردود کر کے اس کو جنگت سے نکال دیا تب اس کا نام ابلیس ہوا جس کے معنی ہے خیر سے دور ہونا کیونکہ یہ بھلائی سے دور ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناؤمید ہوا اور اس کا نام شیطان بھی لوگ شیطان بھی کہتے ہیں اس کا نام شیطان بھی ہے اور شیطان کے دو معنی آتے ہیں اگر شیطان شتنن سے ہم لے اس کا مادہ شتنن نکالے تو اس کا معنی ہوگا حق سے دور ہونے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو یہ بارگاہ خداوندی سے دور ہو گیا اور اگر ہم اس کو شیطن سے کہیں کہ شیطان جو شیطن سے معنی ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا حلاق ہونا جل جانے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس لنہ فرمانے کی تو یہ حلاق و برباد ہو گیا اس کی جتنے بھی پچھلی عبادت تھی سب ختم ہو گئی اور اس کو مردود بنا کر جنت سے نکال دیا گیا اس لیے اس کا نام شیطان رکھا گیا ہے